مندروں میں سب چلے جاتے ہیں کس طرح سے ہندو جو توہار ہیں وہ کس طرح سے ہم لوگ اس کو کرتے ہیں کیا کوئی آپ کے گھر میں کوئی کہنے آتا ہے کوئی بتانے آتا ہے لیکن اس میں بھی تو ہم لوگوں کی اپنے آپ ہی ایک ایسی آستہ ہے جو پوٹی کبھی نہیں ہے آج کعور کا یہ توہار چلنا ہے آپ لوگ دیکھے ہیں اور اس میں بلکل بھی کسی کو سندے نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں جادے سے جادہ ہے جو تعداد ہے وہ ہمارے بچوں کی ہے تو یہ جو سنسکرتی دیرے دیرے جو پنپ رہی ہے اس کا کیول اور کیول ایک ہی کارن ہے کہ ہم بدویاروں میں مہیلا اور بچوں کو نہیں لے کے آ پا رہے ہیں جس دن ہم اس کام کو کرنے میں سفل ہو جائیں گے نیشت روپ سے جس نیب سے جس گہرائی سے یہ سنسکرتی بہت سنسکرتی پنپنی چاہیے وہ آگے پنپے گی ہمارے ساتھ میں سمتہ چھنی دل لگا ہوا ہے اور بھی نیجانے کی اتنی سنسکتائیں ہیں جو نیرندر پورا بھرشک پریتن کرتی ہیں کہ اس دھم کو پرچار پرشار میں آگے بڑھا جائیں کیا ضرور پڑھی ہیں ان لوگوں کو آپ کے سامنے یونیفور میں دہنات رہنے کے لیے اور ہر باوہ صاحب کا جو مشن ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی تو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن یہ ایک اسپیشل ڈوٹی یونیفور میں رہ کے کام کرنا ایک الگ سے ڈوٹی بن جاتی ہے اس کو نبا رہے ہیں تو ہم سبھی کی ڈوٹی ہے ایک چھوٹے سے بچے سے لے کے اوپر تک بڑھے تک کی سبھی کی ڈوٹی ہے کہ اس بہت ہم کے پرچار پرشار میں ہم کتنا یوگدان کر سکتے ہیں جتنا بھی ہم یوگدان کریں ہم باوہ صاحب کو سچی سردان دلی ان کو ارکیت کریں گے ہر سار باوہ صاحب کی جہنتی ہم مناتے ہیں اوہ جہنتی میں ہم خوب جوڑ سوٹ سے باوہ صاحب کی تصویریں تو لگی بھی مل جائیں گے ہم لوگوں کو لیکن جہاں تک بہوان بودھ اور بودھ ہم کی بات ہے اگر ہم اس کی بات کریں گے تو ہوتھ لوگ یہ کہہ کے اس بات میں آگے پڑھنے سے ہمکار کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی باوہ صاحب کو تو ہم مانتے ہیں اب باوہ صاحب کو تو مانتے ہیں لیکن باوہ صاحب کی نہیں مانتے اب باوہ صاحب نے تو یہ کہا نا کہ بودھ ہم کو ماننا ہے اور بودھ ہم کو جو ہم مانیں گے تو ہم نے پنسل آشتانگ مارک اور دس پار مطابع ہم نے اس میں جانا ہے اور جب ہم ان چیزوں میں جائیں گے اور باوہ صاحب کی باعث پردگیاں کو مانیں گے تو نشندے ہم ہندو دھرم سے بہت دور ہو جائیں گے تو باوہ صاحب کی تصویر ہم لوگوں کے گھروں میں مل جائے گی لیکن جب بہت دم کی ماننے والی بات آئے گی تو ہم اس روح اور آگے اکرشن نہیں ہو پاتے ہم بہت بہتہوں میں نہیں جا پاتے باوہ صاحب کو ہم ضرور مان لیتے ہیں کارن کے ان کے ماننے سے کیونکہ ایک تو ریجرویشن کا آئے بہتہ ہے کہ ہم ریجرویشن کا فائدہ لے رہے ہیں تو باوہ صاحب کو ہم مانتے ہیں لیکن باوہ صاحب کو ماننے کا ارث یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے باوہ صاحب کو پڑھا ہے تو آپ بہت ہم کو ماننے والے ماننے والے ہی ماننے والے نہ ماننے کا کوئی کارنی نہیں ہے کیونکہ باوہ صاحب نے کتنے دھرموں کے ادھر کے بعد میں جو نشکرس نکالا وہ نشکرس کے والے بہت ہم کے روپ میں آپ کے سامنے آیا نہ جانے کتنے سمردائے کے لوگوں نے انہیں اپنی دھوڑھ بڑھنے کی کوشش کری لیکن باوہ صاحب نے وہ دھرم کو ہی ایک ایسا دھرم آپ روحوں کے سامنے لائے دیا جو آپ کا سرمام پھلکاس کرتا ہے تو آج اس موقع پر میری سب سے ایک بار پھر ملتی ہے کہ باوہ صاحب کو اگر آپ سچی سدانے دینا چاہتے ہو تو باوہ صاحب نے جو کہا ہے ان کی پوری باتوں کو مانو جو باوہ صاحب نے آگے اشارہ کیا ہے وہ دھرم کو اکتیار کرو اس کے اندر جو شنج کرتی ہے وہ اپنے بچوں میں محلاؤں میں اپنے گھروں میں ڈالو نشیط روپ سے ہم لوگ باوہ صاحب کی مشن کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے